جہاں کربلات جامباز دلاوروں سے بھری پڑی تھی وہاں جنگی صلاحیتوں میں بنی حاشم کا کوئی ثانی نہیں تھا مگر بنی حاشم کا ایک جرال جو تمام لشکر پر غالب تھا اس قدر حسین و خوبرو تھا کہ اسے کمرے بنی حاشم کہا گیا جس کے غیض کی ایک نگاہ نے نو لاکھ کی آنکھوں سے نیند چھینے سب کو بس اسی کا خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ جائے تو کیا ہوگا جانتے ہیں کون عباس ابن علی عباس لغت عرب میں اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دوسرے شیر ڈھریں وہ عباس جو علمدار لشکر حسین ہے وہ عباس کے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی ہونے کے باوجود علی نے جس کی خواہش کی کہ پروردگار دیگر ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میری نمائندگی کرے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہدت کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی اکیل جو کہ نصب شناست ہے ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں ایسی ہمسر کلاش کر کے دیں جن کے حسب و نصب میں شجاعت اور بہادری ہو اور ان سے شجاعت اور بہادر بیٹے ملیں حضرت اکیل نے فاطمہ بنت حزام بیبی امول بنین جو قبیل بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی جن کا خاندان پورے عرب میں شجاعت سخاوت اور شرافت کیلئے مشہور تھا ان کا نام تجویز کیا جن کے بطن سے عباس کی بلادت ہوئی حضرت عباس کی بلادت چار شعبان چھبیس ہجری بروز منگل مدینہ میں ہوئی چار شعبان المعظم کی وہ شام کس قدر حسین و دلواز شام تھی جب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے کاشانہ نور سے کمر بنی حاشم کے تلو کی خبر پھیلتے ہی مدینہ منورہ کے بامدر جگ مگا اٹھے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام دہائی خوشی سے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے بیٹے عباس کو آغوش میں بھر لیا بچے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا مولا علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان اور اقامت دی جناب عباس نے اساد اللہ کے گود میں انگڑائی لی حضرت امام علیہ السلام نے جناب عم البنین کی طرف مسکرا کر فرمایا میں اس بچے کا نام عباس قرار دیتا ہوں حضرت امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپ ان کی شجاعت اور روب کے بارے میں جانتے تھے کہ میرا بیٹا ایک عظیم مجاہد بنے گا اور جب یہ مبارزہ طلب کرے گا تو اس کی حیبت سے دشمنان اسلام کے سینوں میں کپ کپی تاری ہوگی اور ان کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے اور جب یہ حملہ کرے گا تو بڑے بڑے سرماوں کا بھوکی شیر کی طرح شکار کرے گا اسی وقت قریب کھڑے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور باپ سے لے کر اپنے قوت بازو کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا عم البنین کے لال نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جیسے ہی اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا آنکھیں کھول دیں اور انتہائی خوشی سے امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں چھلک آئیں حضرت عباس علمدار کے بابا علی مادر عم البنین دادا جناب ابو طالب پردادا عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب اور یہ شجرہ حضرت عدنان تک پہنچتا ہے جو کہ شجرہ رسول خدا سے ملتا ہے آپ کی کنیت عب الفضل اور عب القاسم ہیں آپ کے القاباد کمر بن حاشم باب الحوائج علمدار سکا تیار شہید اور عبد سالے ہیں حضرت عباس امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے مگر کبھی ان کو بھائی نہیں سمجھا بلکہ انہیں ہمیشہ آقا و مولا کہہ کر پکارتے تھے پچپن میں حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے وہ بچپن ہی سے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے مطیع فرما بردار تھے حضرت عباس علیہ السلام بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے اس قدر منوس تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتے عباس کو جو خود کو پسند آتا وہ امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرتے ایک دفعہ حضرت عباس کو ایک باگ سے خوش ذائقہ انگوروں کا گچھا ملا عباس نے ان انگوروں کو چکھا بھی نہیں بلکہ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا کہ وہ اسے کھائیں اگرچہ حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے تھے مگر کبھی بھی خود کو اولاد زہرہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے حضرت زینب اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ مولا عباس کو تیار کرتی اور اپنا زیادہ وقت عباس کے ساتھ گزارتی اگر کبھی عباس جناب زینب کے حجرے میں نہ آتے تو جناب زینب کا دل بے چین رہتا بچپن کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ حضرت عمل بنین نے حضرت عباس سے فرمایا تم روزانہ حضرت زینب کے پاس کیوں جاتے ہو حضرت عباس نے عرض کیا امہ جان وہ میری بہنیں ہیں میں کھیلنے جاتا ہوں جناب عمل بنین نے فرمایا عباس یاد رکھو وہ تمہاری بہنیں نہیں تمہاری آقا زادیاں ہیں اور یاد رکھنا وہ خاتون جنت دختار رسول خدا حضرت فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں ہیں حسن اور حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں اگرچہ تم علی کے بیٹے ہو لیکن تمہیں کنیز کے بھی بیٹے ہو ان کا مقام بہت بلند ہے آج کے بعد کھیلنے نہیں جاؤ گے دوسرے روز عباس حضرت زینب کے پاس نہیں گئے جس کی وجہ سے حضرت زینب کا دل بے چین تھا ادھر عباس جو کہ اپنی بہن کی محبت سے معنوس ہو چکے تھے عباس کا دل بھی بے چین تھا جناب زینب نے جب دیکھا کہ عباس آج نہیں آئے تو بے چینی کی حالت میں جناب عمل بنین کے حجرے میں تشریف لائیں اور فرمایا امہ جان میرے دل کا چین عباس کہاں ہے جناب عمل بنین نے ارض کیا اے آقا زادی عباس حجرے میں موجود ہیں حضرت زینب عباس کے پاس آئیں اور فرمایا عباس میرے دل کے چین آج اپنی بہن کے پاس کیوں نہیں آئیں حضرت عباس کی آنکھیں پرنام ہو گئیں اور انہوں نے انتہائی عدب سے جواب دیا اے آقا زادی امہ جان نے منع کیا تھا کہ آپ میری بہنی نہیں میری آقا زادیاں ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں آپ اولاد زہرہ ہیں اور میں کنیز کا بیٹا ہوں جب حضرت زینب نے یہ سنا تو عباس کو گلے لگا لیا اور فرمایا عباس تم ہمارے بھائی اور بنی حاشم کے چاند ہو حضرت عباس کے دل میں اولاد زہرہ کا اس قدر احترام تھا کہ بدلے میں اللہ نے عباس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں اولاد زہرہ کا ذکر ہے وہاں عباس کا ذکر ہے سپاہ حسینی کے سالار حضرت عباس دنیا شجاعت کے تاجدار تھے شجاعت کی تمام صفات آپ میں جمع تھیں امام علی علیہ السلام اور حضرت جعفر تیار نے لشکر اسلام کی علم برداری کی اور پھر یہ منصب کربلا میں عباس کو عطا ہوا اور آپ علم دار ہو گئے موسیقی